اسلام علیکم ناظرین ناظرین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی ناظرین عمران خان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں پھر میں اس کے بارے میں اس کے بیک گراؤنڈ میں بتاؤں گا کہ عمران خان نے یہ بات کیوں کی ہے جو جو سیکرٹ فائلز پڑی تھی ان کو کسی طرح آگ لگانی تھی یا کیا کرنا تھا یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ فوجی انسٹلیشنز کے اوپر اٹیک کرو اور ادھر پھر کوئی سیکرٹ فائلز یہ بھی کہیں جائے ایک سو چونسٹھ کے بیان لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے ان لوگوں سے میجسٹریٹ کے سامنے جا کے کہے کہ جی عمران خان نے مجھے بھیجا تھا وہاں اور آگ بھی لگانے کو اور پھر وہ کوئی فائلیں بھی جلانے کو آپ سے سوال ہے پہلی چیز کہ کیا یہ پبلک مان جائے گی اس کو کہ کہ عمران خان چاہے گا کہ فوجی نہتے شہریوں سے فوج کے اوپر اٹیک کروائے گا عمران خان یا تو چلیں یہ کہنا بغاوت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندوقوں سے اٹیک ہوتا ہے سیول وار میں دونوں طرف بندوقیں ہوتی ہیں آپ سیول وار کی بات کر رہے نا بغاوت کے اپنی فوج کے خلاف اگر عمران خان کرے گا تو وہ کوئی عورتیں جن کو پکڑا ہوا ہے کیا وہ عورتیں جائیں گی وہاں اور وہاں نوجوان جائیں گے جن کے پاس کوئی احتیار نہیں ہوں گے وہ جا کے اٹیک کریں گے فوج کو یہ اکل ہے یہ جی تو ناظرین عمران خان نے آپ کو بتایا کہ ایک سو چونسٹھ کے تحت ان سے بیان لیے جا رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں 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 نے حملہ کروا کر وہاں کوئی فائلیں جلانے کے لیے کہا ہے کوئی پتہ نہیں کیا فائلیں تھی جو میں نے جلانے کے لیے یہ حملہ کروایا نو مئی کا تو ایک سمپل سی بات ہے کہ نو مئی کا اگر عمران خان کیا خود اپنے آپ کو اس طرح اٹھواتے کمانڈرز کو خود اپنے اوپر وار کرواتے اور پھر وہ یہ سب کچھ کر کر کسی کو یہ کرنے کے لیے اور اس ریاست کے لیے جس کے لیے فوج بہت ضروری ہے اس ریاست کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے بہرحال یہ تو ایک کسی بڑے ادارے کے چند لوگوں کی خواہش پر ہوا تھا اور وہ کیونکہ ہر چیز چھپی نہیں رہتی اپنے سال دو دو تین سال بعد یہ چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کہ کیا کیا ہوتا رہا کس کیس طرح عمران خان کے بغضے عمران خان میں کیا کیا کون کون کرتا رہا ہے کس طرح کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل اور بھی میرے پاس کافی ہے لیکن اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین بات ہم کر رہے تھے عمران خان کی عمران خان نے اس بیان کو اس لیے دیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے جو اب اندر جیلوں میں پکڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے بڑی بڑی کچھ انکشافات کی ہیں جن کے بارے میں حامد میر نے بتایا حامد میر نے بتایا ہے کہ دو طرح کی پریس کانفرنس آنے والے دینوں میں ہوں گی اور الیکشن بھی اس انہی پریس کانفرنس سے جھڑا ہوا ہے کہ جو الیکشن ہوں گے وہ بھی انہی پریس کانفرنس سے جھڑا ہو وہ اس طرح جھڑا ہوا ہے کہ جب یہ پریس کانفرنس ہوں گی ان کو لا کر عمران خان کو ان کے ذریعے ان پریس کانفرنس میں جو باتیں ہوں گی ان باتوں کے تناظر میں عمران خان کو نہ اہل کر دے جائے گا نہ اہل کرنے کے بعد الیکشن کروا دی جائیں گے اور اس چیز کو میں ایک اور چیز کے ساتھ جوڑتا چلوں گا ایک دفعہ آرمی چیف کسی محفیل میں کس صحافیوں سے بات کرتے ہیں اور انہوں نے صاف کہا تھا کہ یہ جو ملک میں صورتحال بنی ہوئی ہے یہ جب تک ہی جب تک چیف جسٹس چین نہیں ہوتے جب تک موجودہ عمر عطا بندیال صاحب ہے جب تک ہوں گے جیسے ہی عمر عطا بندیال جائیں گے اس سے بعد حالات چینج ہو جائیں گے کیونکہ قاضی فائز ہی جائیں گے قاضی فائز عیسیٰ بھی اتنی بغز عمران میں گم ہے جتنے موجودہ دور کے کچھ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے تو پھر محول بدل جائے گا پھر یہ صورتحال نہیں رہے گی جو اب سچویشن بنی ہوئی ہے کیونکہ عمر عطا بندیال فیصلہ کچھ اور دیتے ہیں ہم کچھ کہتے ہیں وہ ہمارے مطابق فیصلہ نہیں دیتے کیونکہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے وہ بغز عمران میں اتنا ہی آگے ہیں جتنا ہم ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ویٹ کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں اور عمر عطا بندیال چلے جائیں تو یہ ساری سچویشن ہے اور دوسرا جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہے تو وہ اس کے تناظر میں جن لوگ گرفتار کیا گیا اس میں دو طرح کی پریس کونفرنس کا میں نے اس پہلے بھی ذکر کیا اس میں دو طرح کی پریس کونفرنس کا ایک طرح کہ وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ عمران خان نے یہ یہ کیا ہے اور ہم سے کہا تھا اور ہم نے ایسے ایسے کیا ہے جو دوسری طرف کے لوگ ہوں گے ان کا وہ کچھ اس طرح کہیں گے کہ جو مطلب کہ جو لیڈرشپ ہوگی جو لیڈرشپ ہوگی جو کار کنان ہیں ان سے تو بیان دلوائے جائے گا کہ ہمیں بڑھکایا گیا تھا لیکن جو لیڈرشپ ہوگی وہ یہ کہے گی کہ ہم عمران خان کے ساتھ میٹنگ میں تھے اور عمران خان نے ہمیں یہ کہا تھا ہم نے تو عمران خان کا حکم مانا ہے تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے تو ہم اب چلتے ہیں سیدھا سندھ کی طرف سندھ میں اس سازہ نے ان کے الاؤنسز دینے تھے جو ان کی سیلریز میں اضافہ کیا تھا وہ اضافہ اب سندھ گورنمنٹ نہیں دے رہی اور پنجاب گورنمنٹ میں نہیں دے رہی کیونکہ جو موجودہ یہ بہانواتی کا کنبہ ہے یہ اعلان کرنے میں تو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے لیکن جب عمل کرنا پڑے تو ان کی جان نکلتی ہے تو اب سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ یہ کچھ دیں گے اتنے پرسنٹ تیس پرسنٹ اضافہ کریں نہیں ملا یہ سائیں سائیںوں کا علاقہ ہے بڑے لوگوں کا علاقہ ہے جہاں پر کوئی اس سازہ کی کیا حیثیت ہے یہاں تو بدماش چلتے ہیں نا وہ بدماشانہ رویہ دکھاتے ہوئے جو سندھ گورنمنٹ ہے سندھ کے جو گورنمنٹ ہے اس کا بدماشانہ رویہ نے اس سازہ پر جو کیا وہ آپ نے ملائزہ فرمایا حالانکہ اس سازہ کسی بھی معاشرے کے لیے بہت بڑے مطلب کہ جو بچوں کو مائنڈ چینجر ہوتے ہیں جو آنے والے دنوں میں بچوں کی تربیت کر کر ملک کے لیے یا اس علاقے کے لیے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں بڑے بڑے کام کرنے کے لیے ان اس سازہ پر کس طرح ڈنڈے سوٹے برسائے گئے اور یہی سندھ حکومت کا پہلے سے شروع سے وہ صرف ڈنڈے کی گورنمنٹ کرنا جانتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں کچھ کرنا نہیں آتا اور یہی سب کچھ انہوں نے موجودہ اس سازہ کے ساتھ کیا اور بڑا افسوس ہوا دکھ ہوا ویسے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اب مجھے ایک چیز سمجھنی آئی کہ جو چیمپئن بنے پھرتے ہیں حقوق کے چیمپئن کے انسانی حقوق کو دلوانے کے لیے باتیں کرتے ہیں اب وہ کہیں نہ نظر آئے ہیں نہ بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو یہ صرف استعمال کرتے ہیں ان طرح کے ٹیکٹس کے صرف اپنا مفاہر ڈھوننے کے لیے اپنے فائدے کے لیے جب وہ فائدہ انہیں مل رہا ہوتا ہے تو پھر یہ بھول جاتے ہیں چاہے وہ استازہ کے ساتھ ظلم زیادتی ہو چاہے وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو لیکن کل کو جب یہ انہی کے ساتھ ہوگا انہی کے ساتھیوں کے ساتھ ہوگا تو یہ بھڑک بھڑک کے اٹھ اٹھ کے بولیں گے کہ یہ ہو گیا انسانی حقوق کی تنظیمیں ایکٹیو ہو جائیں گی پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ جو حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں بڑے بڑے سو اقار چیمپین بنے پھرتے ہیں کہ انسانی حقوق یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آج ان کو ان کے مفادات مل رہے ہیں تو یہ بڑے خوش ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن کل جب ان کی مرضی کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر یہ کہیں گے کہ انسانی حقوق کو پامال کیا جارہا ہے تو یہ چیز یہ جو ہوتے ہیں انسانی حقوق کے چیمپین بننے کی کوشش کرتے ہیں یہ صرف اپنے مفادات کے لیے ہمیں نظر آتے ہیں ورنہ جو اتسازہ کے ساتھ ہوا جو پارٹی کے ساتھ ہوا تو یہ انسانی حقوق کے جو خلاف ورزی یہ کتنے بڑے بڑے حادثے ہیں جو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھیں لیکن کوئی بول نہیں رہا کیونکہ ان کے مفادات ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ جڑے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت لیکن اس چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ بقائدگی سے آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ